اسلام علیکم آپ دیکھ رہے روز نیوز میں ہو جہانگیر یوسف روزنگر کا آغاز کرتے ہیں سب سے پہلے خبر شامل کرتے ہیں مردان سے جہاں مردان پولیس اور انٹی کار لیفٹنگ سیل کی کامیاب کاروائیاں کروڑوں روپے مالیت کے پینسرٹھ عدد چوری شدہ گاڑیاں اور پچیس عدد موٹرسائیکلز برامت کر لی گئی ہیں آپ کو بتاتے چلیں کہ ڈی پیو مردان ڈاکٹر زاہد اللہ نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ انٹی کار لیفٹنگ سیل مردان نے ملکے مختلف صوبوں سے کروڑوں روپے مالیت کے چوری شدہ پینسرٹھ عدد گاڑیاں برامت کر لی ہیں جن میں پچاس گاڑیوں صوبے پنجاب چار گاڑییں اسلام آباد ایک گاڑی صوبے سندھ اور دس عدد چیمپر شدہ گاڑیاں شامل ہیں برامت شدہ گاڑیوں میں سے اکتالیس عدد مختلف گاڑیاں قانونی کارروائی مکمل ہونے کے بعد اصل مالکان کے حوالے کی گئی ہیں جبکہ چوبیس عدد گاڑیوں کے قانونی کارروائیاں مکمل ہونے کے بعد اصل مالکان کے حوالے کی جانگی اسی طرح سیٹی سرکل پولیس نے بینل اسلائی موڈرسائیکل چور گروہ کے دو ملزوان کو گریفتار کر گئے ان کی نشاندہی پر زلہ بھر کے مختلف مقامات سے چوری شدہ مختلف ساخت کے پرچیس عدد موڈرسائیکلز برامت کر لی گئیں ڈی پیو مردان ڈاکٹر زاہد اللہ نے مزید کہا کہ گریفتار ملزوان نے مزید انکشاف کیا کہ مختلف اصلہ سے موڈرسائیکل چوری کرنے کے بعد پارٹس میں تقسیم کر کے ان پارٹس کو مختلف جگہوں پر فروغ کرتے ہیں جبکہ گریفتار ملزوان دیگر اصلہ کی پولیس کو بھی موڈرسائیکل چوری کر کے مختلفات میں مطلب ہیں ریجنل پولیس آفیسر ڈیرہ اسمائل خان ڈا ریجن یاسین فاروق نے ٹانگ کے ادھانہ گومل میں پولیس ٹیشن کے نئی بلڈنگ افتادہ کر دیا ہے اس موقع پر ڈی پیو ٹانگ اور سینئر پولیس افسران بھی موجود تھے ٹانگ سے گوہرڈ علی ترین کی ریپورٹ ریجنل پولیس آفیسر ڈیرہ اسمائل خان یاسین فاروق نے زلہ ٹانگ میں تھانہ گومل کی نئی امارت کا افتادہ کر دیا اس موقع پر ڈسٹک پولیس آفیسر ٹانگ سجاد احمد سہبزادہ اور پولیس کے دیگر سینئر افسران کے علاوہ علاقہ مشرعہ نے آر پیو کا استقبال کیا ڈی پیو ٹانگ نے آر پیو کو تھانہ کی نئی تین منزلہ امارت کے مختلف حصوں کا وزٹ کروایا اور امارت کے مطالق بریفنگ دی اس موقع پر آر پیو ڈیرہ ریجن یاسین فاروق نے افتتاہی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پولیس عوام کی جان و مال کی حفاظت کی خاطر کوشاں ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جرائم کے خادمے کے لیے جدید اور موثر طریقہ اختیار کیا جا رہا ہے انہوں نے مزید کہا کہ پولیس کے رویوں میں تبدیلی کے لیے تھانہ کے سطح پر اقدمات کیے جا رہے ہیں جن کے سمرات عوام تک پہنچنا شروع ہو گئے ہیں ہم بلکل کوشش کر رہے ہیں جہاں پہ ہمارے پرانی بلڈنگز ہیں جو خاصتہ علت ہیں اور جہاں پہ ہمارے پرس اکومنڈیشن بلکل نہیں ہے اس میں ہم کوششش میں ہم نے کیس موو کیا ہوئے گورمنٹ سے ہمیں بڑی بلڈنگز بنا کے دیں اس میں عوام کا فائدہ ہے لوگوں کا فائدہ ہے اچھی پولیس کی ورکنگ انوارمنٹ ہوگی تقریب کے دوران ارپیو ڈیرہ ریجن نے کہا کہ عوام کی جان و مال کی حفاظت کے لیے اپنی زندگیوں کو خطرے میں ڈال کر تحفظ کی فراہمی کرنے والے پولیس افسران اور اہلکار محکمہ کے لیے باعث فخر ہے تقریب کے اختتام پر ارپیو ڈیرہ ریجن نے بہترین کارکردگی پر تھانہ گومل کے پولیس افسران اور اہلکاروں میں نگ انعامات اور طریفی سیرٹیفیکیٹ تقسیم کیے کیمرہ ٹیم کے ساتھ گوہر ترین روزنیو اسٹانگ پاکستان تحریک انصاف کے رانما اور سند اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر فردوس شمیم نقوی نے کہا ہے کہ آج مردم شماری کے حوالے سے بھی مختلف طرح کی باتیں کی جا رہی ہیں مردم شماری کو صحیح کیسے کیا جائے اس کا طریقہ کار کوئی ایک جب بات بتا دے وہ ہیدر آباد میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے آپ کو بتائیں کہ فردوس شمیم نقوی نے کہا ہے کہ روا سال ہونے سندھ میں ہونے والے بارشوں سے تباہی ہوئی زراد کا برا حال ہے پانی کی غیر منصفانہ تقسیم کی جا رہی ہے انہوں نے کہا کہ سندھ کے عوام کچھ آئیے کہ سندھ میں کرپشن اور لوٹ بار کے خلاف آواز اٹھائیں حالت یہ ہے کہ سندھ میں ایک آشار یا دو بلین ٹن گندم زخیرہ کی گئی جس کی وجہ سے گندم کا بہران ہوا اور آٹے کی قیمت میں اضافہ ہو گیا سندھ حکومت زراد کی شعبے کو استعمال کر کے وفاق کو بلیک میل کر رہی ہے انہوں نے کہا کہ کراچی کے جزائر پر ڈیویلپنٹ کے حوالے سے شور مچایا جا رہا ہے جبکہ سندھ حکومت خود اس پر دو مرتبہ ن او سی دے چکی ہے سندھ حکومت کو اس حوالے سے اعتراض اس لیے ہے کہ انہیں جزائر پر ترقیاتی کاموں کی مد میں کمیشن نہیں مل رہا انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی نے 63 عرب روپے کی رقم احساس پروگرام کے تحت غریب و مستحق افراد میں تقسیم کی ہے انہوں نے کہا کہ حیدر آباد پر یونیورسٹی کے حوالے سے زمین کا ایشو ہے البتہ یونیورسٹی پر کام کر رہے ہیں وفاق سے پہلے حکومت سندھ سے یہ معلوم کیا جائے کہ اس نے آج تک اتنے بڑے شہر پر یونیورسٹی کیوں نہیں دی اب جبکہ وفاق کا یونیورسٹی بنانا چاہتا ہے تو صبح حکومت زمین کے معاملے پر روڑے اٹکا رہی ہے اس آدھر پی ٹی آئی مزفر آباد سردار دبارک علی نے کہا ہے کہ آزاد کشمیر میں مسلم لیگ نون کی چار سالہ کارکردگی بائیو سکن رہی عوام کی مسائل حل کرنے میں حکومت مکمل طور پر ناکام ہو چکی ہے مزفر آباد نے روز نیوز کے نواندے مرزا شہزاد سے گفتگو کرتے ہوں ان کا مزید کیا کہنا تھا آئیے جانتے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو وقت قریب انتخابی اس میں پی ٹی آئی اور لوگ عمران خان کے وی ان کے ساتھ ہیں بیرستر سلطان میں موچہدری کی وی ان کے ساتھ ہیں اور انشاءاللہ انشاءاللہ ان کو پتا چل جائے گا کہ جس طرح پاکستان کے اندر آج یہ باغے باغے پھر رہے ہیں انشاءاللہ یہ آزاد کشمیر کے اندر بھی باغتے پھریں گے ان کو لوگ بلکل بھی ووٹ دینے کے حق میں نہیں ہیں کیونکہ مظفر آباد کے اندر ہمارا جو مظفر آباد کا وزیراعظم ساتھ ہے لوگوں نے بڑی محبت سے بڑی پیار سے ان کو ووٹ دیئے انہوں نے وزیراعظم بنایا لیکن میں سمیتا ہوں کہ وہ اپنی کارکردگی بہتر طریقے سے عوام کو نہیں دکھا سکے پی ڈی ایم جو جلسے جلوس کر رہی ہے آپ نے دیکھ لیا ہے کہ ان کی صفوں میں درارت پڑ چکی ہیں اور وہ خود این ار او این ار او کی چکر میں جو ہمارا قائد عمران خان صاحب وزیراعظم پاکستان اس کو نہیں مان لے اگر آج این ار او کی بات مان لے تو میں سمیتا ہوں کہ یہ چکری ختم ہو جائے گا زلہ یہ بلدیاتی داروں کے تحت ترقیاتی منصوبوں پر کام کا آہاز کر دیا گیا ہے ڈیپٹی کمیشنر ملتان کہتے ہیں کہ منصوبوں کی تکمیل میں تاغیر کسی صورت برداشت نہیں کی جائے ترقیاتی منصوبوں کا جائزہ لینے کے لیے ڈیپٹی کمیشنر ملتان آمیر خردک کی زیرے صدارہ دسٹرک ڈیویلپنٹ بورڈ کا اجلاس منقد ہوا جس پہ اے سیز محمد سبیر مندسر ممتاز چیف آفیسرز شاہد اقبال اقبال خان اور زلے کے تمام بلدیاتی داروں کے چیف آفیسرز آر ایکسینس نے شرکت کی ڈیپٹی ڈیریکٹر ڈیویلپنٹ انفان انجم نے ڈی سی ملتان کو بریفنگ دی لوکل گورنمنٹ سالانہ ترقیاتی پروگرام کے دہت اٹھتر کروڑ روپے جاری کر دیا گئے جیپٹی کے مشتر ملتان کا کہنا ہے کہ میٹرپولٹن کارپوریشن میں چھتر ترقیاتی منصوبیں شروع کیے جا رہے ہیں میٹرپولٹن کارپوریشن کے منصوبوں پر اٹھتیس کروڑ چھاسی لاکھ روپے لاغت آئے گی تحصیل کانسل ملتان کے دہت ان انچاس ترقیاتی منصوبیں شروع کیے جا رہے ہیں انہوں نے کہا کہ تحصیل کانسل شجابات میں انتیس اور تحصیل کانسل جلالپور پیروالا میں نو منصوبیں مکمل ہوں گے میوسیول کمیٹی شجابات میں نو اور میوسیول کمیٹی جلالپور پیروالا میں دو منصوبوں پر ترقیاتی کام کا آغاز ہوگا ڈی سی ملتان نے متعلقہ اداروں کو ادایت کی ہے کہ منصوبوں کے حوالے سے تمام ہومورگ ڈھائیس جنوری تک مکمل کر لیا جائے ترقیاتی منصوبوں پر کام کا آلہ میار برقرار رکھا جائے ترقیاتی فنسہ میں ہونے کا ذمہ دار متعلقہ آفیزرز ہوں گے اور ابھی آپ کو بتا دیں چلیں کہ صوبہ پنجاب میں پانچ ارب گیارہ کروڑ روپے کی خطیر رقم سے دیلدار اجناس کی کاسٹ کے فروغ کے منصوبے پر کامیابی سے ولدرامت جاری ہے اسمان بن ایسر رپورٹ کریں گے پاکستان میں خردنی تیل کی بڑھتی ہوئی ضروریات کے پیش نظر محکمہ ذرات پنجاب تیلدار اجناس کی کاسٹ کے فروغ کے لئے عملی اقدامات بروے کار لا رہا ہے ہم ملکی ضروریات کا صرف تیرہ فیصد خردنی تیل پیدا کر رہے ہیں تبکہ بکیہ ضروریات کا ستاسی فیصد کسیر ذرہ مبادلہ خرچ کر کے درامت کرنا پڑتا ہے اس پر سالانہ تین خرب سے زائد روپے خرچ کرنا پڑتے ہیں جو کہ معاشیت پر بوجھ ہے پٹرولنگ مشنوعات کے بعد سب سے زیادہ ذرہ مبادلہ خردنی تیل کی درامت پر خرچ کرنا پڑتا ہے محکمہ ذرات کی بہتر حکمت عملی اور تیلدار فصلوں پر دی جانے والی سبسیڈی کی وجہ سے تیلدار اجناس کے زیرے کاس رکبہ اور پیداوار میں خاترخواہ اضافہ ہوا ہے پاکستان میں خردنی تیل سرسوں رایا توریا کینولا تیل سورج مکی کپاس کے بنولا اور زیتون سے حصل کیا جا رہا ہے محکمہ ذرات پنجاب کے تحت تیل پر دوزار روپے فی اکر سبسیڈی فرام کی گئی ہے اور اب کینولا اور سورج مکی کی کاش پر بھی پانچزار روپے فی اکر سبسیڈی فرام کی جا رہی ہے پٹوہا ریجن میں زیتون کی کاش کے فروک کے لیے پنجاب حکومت کی طرف سے بارہ لاکھ سے زائد پودے کاشکاروں کو مفت فرام کیے گئے ہیں سال دوزار بیس ہی کیس میں تیلدار اجناس کے پیداواری اہداف کے حصول کے لیے اٹھ سٹھ کروڑ روپے مختص کیے گئے ہیں سورج مکی اور کنولا کی کاش پر پانچزار روپے جبکہ تیل کی کاش پر دوزار روپے فی اکر سبسیڈی فرام کی جا رہی ہے کیمرامین اکبال قریشی کے ساتھ احمد اسمان بن نظر روز نیوز بہاولپور سیکنٹی زرات خیبر پختون خواہ ڈاکٹر محمد اسرار خان نے کہا ہے کہ زرات کے شعبے میں جدید ٹیکنالوجی کے استعمال سے جہاں پیداوار میں اضافہ ہوگا وہیں ملک میں خوشحالی آگی گومل یونیورسٹری ڈیرہ اسمائل خان میں آپ کو بتا دے شلیں کہ گومل زام کمانڈ ایڈیا ڈیویلپنٹ پروجیکٹ اور پاتا کے زیرہ انتظام جدید ڈیری ٹیکنالوجی سے متعلق مراقبہ دو روزہ گومل زام میلے کی تقریب میں شرکت کی اس موقع پر کمیشنر ڈیرہ ڈیویجن اور پروجیکٹ ڈیریکٹر گومل زام محمد زبیز کی جانب سے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے سیکرٹیز زرات خیبر پختونخوا ڈاکٹر محمد اسرار خان کا کہنا تھا کہ گومل زام ڈیم ایک میگا پروجیکٹ ہے جس کی تکمیل سے خطے میں خوشحالی آگی پاشی سے متعلق مسائل کا ازالہ ہوگا اور بنجر زمین سراب ہونے سے جہاں زمیندار اور کاشتکار خوشحال ہوں گے وہیں ہمارا ملک بھی ترقی کے منازل تیہ کرے گا پاکستان ایک کا زرائی ملک ہے اور زیادہ تر لوگوں کا روزگار زراد سے وابستہ ہے لہٰذا زراد کی شعبے میں جدت لانا وقت کی اہم ضرورت ہے اور آپ نے جو شگر کے ان کی بات کی کہ یہاں پہ ملے ہیں اور یہ جو گنڈی کی پیداوار ہے وہ بھی زیادہ ہو رہی ہے تو ہم کوشش کرنے کہ ویلیو ایڈڈ اور جو کراپس ہوتے ہیں ویجیٹیبلز فروٹس ان کی بھی انٹروڈکشن ہم کروا دیں اور گوم الزام کمانڈیریا میں ابھی گندم کی اور مختلف ویجیٹیبلز کی اور فروٹس کی آرچڈز بھی ہم نے لگوائی ہیں اور امید ہے کہ انشاءاللہ اس سے ایک ذریع انگلاب آئے گا اور ابھی ریسنٹلی وزیرالہ صاحب نے فروٹ سیکیورٹی پالیسی اپرو کروای ہے جیسے کہ کمیشنر صاحب نے کہا کہ جتنی بھی ازام ڈیمز ہیں ان کی بھی ڈیولپمنٹ کیلئے بھی گورنمنٹ پلین کروا رہی ہے اور امید ہے کہ یہ جو صدرن ایڈیا ہے ایٹویل بھی ایفروٹ پاسکٹ آف تی پرامیس اور ابھی خبر شامل کرتے ہیں بھاگڑا والا سے جہاں بورڈ آف ریونیو کی ڈاریکشن پر عمل درامت کرتے ہوئے اسسسنٹ کمیشنر صرگودہ اور رنگی ٹیم نے قانون کوئی سرکل بھاگڑا والا میں ٹینڈر ذری رقبہ سرکار اوپن آکشن کا انقاط کیا بھاگڑا والا سے رفاقت علی چودری تفصیل کے ساتھ بھاگڑا والا میں بورڈ آف ریونیو کی ڈاریکشن پر عمل درامت کرتے ہوئے اسسسنٹ کمیشنر صرگودہ عمر دراز گوندل اور ریونیو عملہ نے قانون گوئی سرکل بھاگڑا والا میں ٹینڈر ذری رقبہ سرکار اوپن آکشن کا انقاط کیا جس میں علاقہ بر سے سرکاری ذری رقبہ جات کی بولی کے لیے کسی اتعداد میں کاشکاروں نے شرکت کی سرکاری رقبہ جات کی بولی 20 ہزار سے شروع ہو کر 62 ہزار تک گئی میکمہ ریونیو کی جانب سے مختلف چکوک کے کاشکاروں کو سالانہ آرزی پڑھا پار سرکاری ذری رقبہ دیا گیا اسسسنٹ کمیشنر صرگودہ عمر دراز گوندل کی سربراہی میں تمام بولی سر انجام دی گئی عمر دراز گوندل کا میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ہماری کوشش ہے کہ جو سرکاری ذری رقبہ ہے اسے سالانہ آرزی پڑھا پار کاشکاروں کو دے کر کاشکاری کے قابل بنایا جا سکے اور ٹینڈر کی صورت میں حاصل ہونے والے محافظہ سرکاری خزانہ میں جمع کروا کر سرکار کو فائدہ دیا جا سکے ان کا کہنا ہے کہ اسی عمل سے کاشکاروں کو بھی فائدہ ہوگا اور سرکار کو بھی اسی طرح زمین کاشک کے قابل رہے گی کیمرو ٹیم کے ساتھ رفاقت علی چودری روز نیوز فکر والا اسسسٹن کمیشنر جتوئی محمد عرشت ورک میں موزا ہیڈ بکانی میں تحصیل دار محمد یونس اور پٹواری محمد دلاز کی امرہ کاربائی کرتے ہوئے چھپن گنال دس ملے زمین قابضین سے واگزار کروالی ہیں آپ کو بتاتے چلیں کہ اسسسٹن کمیشنر جتوئی محمد عرشت ورک میں موزا ہیڈ بکانی میں تحصیل دار پٹواری اور پولیس کے بھارین افریقی امرہ کھاتا نمبر ایک سو اسی سے چھپن کنال سرکاری زمین واگزار کروالی اس موقع پر اسسسٹن کمیشنر جتوئی محمد عرشت ورک کا کہنا تھا کہ گورنمنٹ کے زمین واگزار کرانا ماری اولی انترچیحات میں شامل ہے اور جس جگہ بھی لوگ سرکاری زمینوں پر قابض ہے انہیں کسی قسم کی کوئی رہایت نہیں دی جاگی اور سرکاری زمین پر بھی کسی قبضے کو نہیں برداشت کیا جائے گا اور ابھی خبر یہ ہے کہ لیا کے تحصیل چوارہ میں ایک روزہ مویشی میلہ سچ گیا مویشی میلے میں سیکیرٹری لائف سٹاک جنوبی پنجاب آفتاب احمد ڈائریکٹر لائف سٹاک ڈاکٹر منصور احمد بھی شریک ہوئے سیکیرٹری لائف سٹاک جنوبی پنجاب نے مویشی میلے میں سٹالز کا بہائنا کیا اور جانوروں کی ویکسینیشن بھی کیا آپ کو بتا دیں شہلیں کہ لیا کی سہرائی تحصیل چوارہ میں محکمہ لائف سٹاک کی جانب سے مویشی میلے کا انعقاد کیا گیا چوارہ میں سجے جانور میلے میں سیکیرٹری لائف سٹاک جنوبی پنجاب آفتاب احمد پیرزادہ اور ڈائریکٹر جنرل ساؤت پنجاب بلک منصور احمد نے خصوصی شرکت کی سیکیرٹری لائف سٹاک جنوبی پنجاب نے جانور میلے میں لگے سٹالز کا بہائنا کیا اور جانوروں کی ویکسینیشن بھی کی سیکیرٹری لائف سٹاک ساؤت پنجاب آفتاب احمد نے کہا کہ میلے میں آنے کا مقصد محکمہ لائف سٹاک کی کارکردگی کو چیک کرنا تھا اور مویشی پال حضرات کو بہتر مشورے اور سہولیات فراہم کرنا ہے ایڈیشنل ڈائریکٹر ڈاکٹر تارک گدارہ نے بتایا کہ پانچ ہزار سے زائد جانوروں کو علاج کی مختلف سہولیات فراہم کی گئی ہیں مویشی پال حضرات نے چوبارہ میں اس طرح کی سرکرمی کو بہت مفید قرار دیا میر پور آزاد کشمیر کے دہی آبادی کی خاتین کو ان کے حقوق سے آگاہی پروگرام کے تحت موبائل فون پر ایپ کی تیار کی جا رہی ہے جس کے بعد انہیں انصاف کی فراہمی کو یقینی بنایا جا سکے گا میر پور سے محمد ارفان تفصیل کے ساتھ میر پور آزاد کشمیر کی دہی آبادی کی خواتین کو ان کے حقوق سے آگاہی پروگرام کے تحت موبائل فون ایپ تیار کی جا رہی ہے تاکہ خواتین کو اسلامی تعلیمات کے تحت راجل وقت قوانین کی روشنی میں معاشرے میں جبری شادیوں جائیدادوں میں حصہ داری حراسگی گھریل تشدد اور دیگر معاشراتی مسائل سے آگاہی اور نجات دلانے کے لیے اقدامات اٹھائے جا سکیں اس حوالے سے مذہبی اسکالر نیشنل کانسل آف وومن سٹیٹس کی انچارج مردیہ سلطانہ نے کشمیر پریس کلاب میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا اللہ تعالیٰ اور ہمارے رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن و سنت میں خواتین سے متعلق حدود و قیود مقرر کر رکھی ہیں جن کی روشنی میں پاکستان و آزاد کشمیر میں خواتین کی قانون سازی بھی مجود ہے لاؤ میکنگ تو ایک ایسا فیکٹ ہے کہ حواتین کے حوالے سے پیش مار قانون سازی کی گئی ہے مگر ایک تو اس کا انکیمنٹیشن کا ہوتا ہے اور سیکنڈ کی پھر وہی بات اوینس کی آتی ہے کہ حواتین کو بھی اتنی اوینس دیئی ہے کہ جو اللہ سکتے ہیں یا آپ سٹیٹ میں جو بنائے گئے اس طرح پہنچے نہیں چاہتے دنیا کی طور پر یہ خواتین کو بلا خوف و خطر قومی سطح پر اپنا موثر کردار ادا کرنے کے قابل بنا کر معاشرے میں بہتری اور ترقی کی طرف پیش رفت کی جا سکتی ہے محمد عرفان روز نیوز میرپور آزاد کشمیر بھاول نگر میں ٹرگر فورس کی جانب سے شہر کی زوائی کے حوالے سے بگڑتی صورتحال پر میوسیبل کمیڈی کے خلاف احتجاجی رویلی نکالے گئی تفصیلات بھاول نگر سے غلام مرتضیٰ کھوکر کی سپورٹ میں بہاول نگر ٹرگر فورس جوانوں کی جانب سے مونسپل کمیٹی عملہ کے خلاف احتجاجی رویلی نکالی گئی ٹرگر فورس جوانوں نے ہاتھوں میں مطالبہ درج پلے کار اٹھا کر سیٹی چوک سے مونسپل کمیٹی تک احتجاجی رویلی نکالی مظاہرین نے تمام راستے مونسپل کمیٹی عملہ کے خلاف شدید نعرے بازی کی چوکوں پہ کچھرے کے مار لگے ہوئے ہیں بلدیہ کو بار بار ہم نے ادایت کی ہیں ریکویسٹے کی ہیں اپلیکیشن لکھی ہیں آتاکہ ہم نے سیٹیزن پورٹل پہ بھی ڈال لی ہیں لیکن بلدیہ کے عملہ جو ہے وہ بلکل بھی ہم ایسا تعاون نہیں آج ہے ٹیگر فورس بہاول نگر کی پوری ٹیم ہے وزیر آدم عمران خان صاحب کے ویجن کے مطابق ہے پاکستان کو اور بہاول نگر کو گرین اینڈ کلین بنانے کے لیے آج ہم واق کر رہے ہیں ہم بلدیہ والوں کو جگانا چاہتے ہیں کہ بہاول نگر کی ہر جگہ پہ آپ میرے ساتھ چلیں میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ کتنا کودا کرکٹ پڑا ہوا ہے ہم نے بلدیہ والوں کو جگانا ہے بلدیہ ملازمین شہریوں کی پریشانی کو مدنظر رکھتے ہوئے اگر کام پر توجہ دیں تو وہی بہتر ممکن ہے کیمنا ٹیم کے ساتھ غلام مرزا کھوکر روز نیوز بہاول نگر اور ابھی خبر یہ ہے کہ پپلا اور گردنواہ کے علاقوں میں آہوارہ کتوں کی بھرمار ہے شہری دوہری عزیت میں مبتلا ہو گئے کتوں کی تلفی کے لیے کتہ مار مہم کا آغاز کرنے کا مطالبہ کر دیا ہے محمد آصف تفصیل کے ساتھ تحصیل بھر میں آوارہ کتوں کی بھرمار ہے گلی محلوں پبلک مقامات سبزی فروٹس اور گوشت مارکیٹوں میں آوارہ کتے دندناتے پھرتے ہیں روز نیوز اور شہریوں کی جانب سے بارہا انتظامیہ کی توجہ اس مسئلہ پر مبزول کروانے کے باوجود کتے مار مہم شروع نہ ہو سکی جبکہ گزشتہ کئی روز سے متعدد مقامات پر آوارہ کتوں کے کٹنے سے متعدد افراد زخمی بھی ہوئے پپلان جال شمالی دعابہ ہرنولی علو والی سمیت متعدد علاقوں میں آوارہ کتوں کی بہتاد ہے ضرورت سامر کی ہے کہ انتظامیہ آوارہ کتوں کی تلفی کے لیے کتے مار مہم کا آغاز کرے تاکہ شہری بے خوف و خطر معمولات زندگی کو بہار رکھ سکیں کیمرمین غلام عباس کے ساتھ محمد عاصف روز نیوز تحصیل پپلان ظلمی عوالی اوباروں میں یونین کاؤنسل کموں کا عملہ گلیوں اور بازاروں کی صفائی اور خوبصورت بنانے کے لیے سرگرم تفصیلات بتائیں گے اوباروں سے بہتاب خان اوباروں کی یونین کاؤنسلر کموں شہید کامولا علاقے کو خوبصورت بنانے میں سرگرم ایڈ منشٹر شرف علی پتافی کے حکوم پر یونین کاؤنسلر سیکیٹی ریجیب علی دعوت پوٹو اور امتیاز علی رند کی نگرانی میں یونین کاؤنسلر کموں شہید میں تمام سرکاری دفاتر اور مرکزی بازاروں سمیت سڑکوں اور گلیوں میں پڑے جس کو ہم ایسن طریقے سے ادا کر رہے ہیں کیونکہ گندگی سے پھیلنے والے وبای امراض کو صفائی سے ہی کنٹرول کیا جا سکتا ہے صاف محل لوگوں کا بنیادی حق کے اور لوگوں کو اس حق سے محروم نہیں کیا جا سکتا کیمرائمین ٹیم کے ہمراہ مہتاب خان روت نیوز اوبارو خیرپور کے تھانہ اس ایکشن کے لاؤک اپ سے ملزم کے تشدد زدہ لاش برامت ورسہ کا لاش سڑکر راہ رکھ کر احتجاج مقدمہ درش کرنے کا مطالبہ کر دیا ہے تفصیلات کے مطابق نوجوان کی ورسہ نے الزام عید کیا ہے کہ گزشتہ رات کو پولیس نے نوجوان سرفراز کھوکر کو گریفتار کیا تھا اور لوگ اپ میں نوجوان کو تشدد کر کے قتل کیا گیا جب ہم صبح ملاقات کے لیے آئے تو لوگ اپ سے لاش ملی انہوں نے آلہ حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ ہمارے انصاف کیا جائے دوسری جانب واقعی کے بعد ایس ایس پی خیرپور امیر سعود مکسی نے نوٹس دیتے ہوئے پانچ پولیس حلکاروں کو معطل کر دیا ایس ایس پی خیرپور کا کہنا ہے کہ انکواری کے بعد جو بھی قصور وار ہوگا اس کے خلاف مزید محکمانہ کا روائی کی جائے گی کروڑ لالی سن میں ٹرافک پولیس اے ایس آئی آپے سے باہر ہو گیا ٹریکٹر شہر لانے پر ٹرائبر کو گریفان سے پکڑ لیا ڈی پی او نے ڈی ایس پی ٹرافک شمشاد احمد کو واقعی کے انکواری کے احکامات جاری کر دیا ہیں آپ کو بتاتے چلیں کہ اے ایس آئی نے پابندی کے باوجود ٹریکٹر شہر میں لانے پر ڈرائبر کو گریفان سے پکڑ کر حتک آمیز روائی اختیار کیا شہریوں کی مداخلت پر اے ایس آئی نے ڈرائبر کو نکل جانے کا حکم شادر کیا ڈرائبر کو اے ایس آئی کی جانب سے گریفان سے پکڑنے کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وارل ہوئی تو ڈی پی او لیا سید ندیم عباس نے واقعی کا نوٹس لے لیا ڈی پی او نے ڈی ایس پی ٹرافک شمشاد احمد کو واقعی کے انکواری کے حکمات جاری کر دیئے روزنگر میں خبروں کا سلسلہ جاری ہے یہاں وقت ہوا ایک کم بیک ابھی آپ کو بتائیں کہ منچنوات کے سرکل تھانا میکلور گنچ پولیس نے جرائم پشافرات کے خلاف بڑی کارہبائی کرتے بیرلز لائی اٹیکیٹ کینگ کے تین ملزبان کو گریفتار کر لیا ہے آپ کو بتاتے چلیں کہ پولیس نے ملزبان کے قبضے سے اسلحہ موبائل فانس مورسائیکل اور نقدی سمیت لاکھ روپے کی سرکا شدہ اشیاء برامت کر لی گریفتار بینلز لائی ڈیکیٹ گینگ نے علاقے میں دہشت پھیلا رکھی تھی اور ڈیکیٹی کی کئی وارداتوں میں پولیس کو مطلوب تھے گریفتار ملزبان سے مزید تحقیقات جاری ہیں علاقے کی حوام نے خطرناک ملزبان کو گریفتار کرنے پر پولیس کو خراج تحسین پش کیا چیشتیاں تھانا شہر فرید پولیس نے سرچ آپریشن کے دوران متعدد خطرناک اشتہاری ملزبان اور عدالتی مفروروں کو ناجائز اسلحے سمیت گریفتار کر لیا اور ملزبان کے خلاف و قدمہ درش کر کے انہیں جیل بھیج دیا گیا ڈی پیو بہاول نگر قدوس پیک کی خصوصی ہدایت پر جرائم کو جڑ سے اکھارنے کے لیے سماج دشمن اناصر کے خلاف بھرپور کارروائی جاری ہیں تھانا شہر فرید پولیس نے بھاری نفری کے امرا سرچ آپریشن کیا جس میں پانچ خطرناک اشتہاری اور چار عدالتی مفروروں کو ناجائز اسلحے سمیت گریفتار کر لیا گیا ملزبان کے خلاف و قدمہ درش کر کے انہیں پابند سراسل کر دیا گیا پولیس حکام کا کہنا ہے کہ جرائم پیش آفراد کے خلاف گھیرات تنگ کر دیا گیا ہے علاقہ تھانا شہر فرید میں عبد و عبار کی صورتحال کافی بہتر ہو چکی ہیں جرائم پیش آناصر ہرگز رعایت کے مستحق نہیں ہیں مانگا منڈی پولیس کا منشات فروشوں اور ناجائز اسلحہ رکھنے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن پانچ ملزم گریفتار کر لیے مانگا منڈی پولیس نے کارہوائی کرتے ہوئے تین شراب فروش اور دو ناجائز اسلحہ رکھنے والے ملزبان گریفتار کر لیے پولیس نے ملزبان کے قبضے سے بھاری مقدار میں زہریلی کچھی شراب اور ناجائز اسلحہ برامز کرتے ہوئے ملزبان کے خلاف مقدمہ درش کر لیے گئے اور مزید تحقیقات کا آغاز بھی کر دیا گیا ہے ترجمان پولیس کے مطابق قیسپی صادر حفیظ الرحمن بکڈی کی ہدایت پر جرام پر شاہ ناصر کی خلاف بھرپور کاروائیاں جاری ہیں کوئی شاہ میں مہنگائی کے باعث متوسط طبقہ شدید پریشان پرانی اشیاء کی خریداری کرنا مشکل ہو گیا مہنگائی کا جن تحال قابو میں نہ سکا جن کی وجہ سے شہری پرانے جوتے مہنگے داموں قریدنے پر مجبور ہیں کوئیٹا سے بشارت خان تفصیل کے ساتھ کوئیٹا شہر میں سردی کے اضافے کے ساتھ ہی لوگ سردی سے بچنے کے لیے اپنے لیے جہاں دیگر اشیاء خریدتے ہیں وہیں گرم جوتے بھی اپنے استعمال کے لیے لیتے ہیں تاہم مہنگائی کے باعث نئے جوتے نہیں خرید سکتے اسی وجہ سے استعمال شدہ اشیاء کی مارکیر کا روک کرتے ہیں تاکہ سردی سے بچا جا سکے تاہم شدید مہنگائی نے متوسط طبقے کوئی یہاں پر بھی نہیں چھوڑا پرانے جوتوں کی قیمتیں آسمان سے باتیں کرنے لگی شہریوں نے حکومت وقت سے شکوا کرتے ہوئے کہا کہ مہنگائی نے ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑا ہم اب استعمال شدہ اشیاء کی خریداری بھی نہیں کر سکتے جہاں کوئیٹا کے شیری مہنگائی کا رونا روتے ہیں تو وہیں پاکستان کے دیگر شہروں سے تفریق کے لیے آنے والوں کو بھی شدید مہنگائی کے باعث گرم جوتوں کی خریداری میں کافی مشکلات کا سامنا ہے جس جگہ خریدار پریشان ہیں وہیں دکاندار بھی اپنا رونا روتے ہیں ان کا کہنا ہے ڈالر کی قیمت بڑھنے کے باعث ہم استعمال شدہ اشیاء مہنگے داموں خریدتے ہیں اسی وجہ سے ان کی قیمتیں بڑھ جاتی ہیں لوگ دور سے آتے ہیں کراچی سے لوگ پیکنک پہ آتے ہیں زیارت کی طرف جانے ہوتے ہیں تو اس کو گرم شوز چاہیے ہوتے ہیں اور ادھر کوئیٹا میں بہت سٹنٹ پڑتا ہے زیارت میں پریش سے بھی زیادہ برباری ادھر بھی زیادہ ہو جاتی ہے برباری ادھر بھی ہو جاتی ہے پھر جوہے نا ادھر سے ریٹے بھی اوپر ہو گئے سارے پچھلے سال توڑے سسائی بھی تھے مظلم پہلے دور میں بہت سستے تھے کباری شوز بڑے سستے ملتے تھے ابھی بہت مہنگے ہو گئے ٹیکسیز بھی بہت لگ گئے ہیں کوئٹا کے شہریوں اور تفریق کے لیے آنے والے سیائے ہوں نے حکومت سے پردور اپیل کی ہے کہ بڑتی ہوئی مہنگائی کو قابو کیا جائے تاکہ ہم بہ آسانی اپنی خریداری کر سکیں کیمرہ مین مجیب و ریمان کے ساتھ بشارت خان روز نیوز کوئٹا اور سردی کی شدت کو کم کرنے اور دوانائی حاصل کرنے کے لیے ڈرائی فروٹ کا استعمال نہایت مفید ہے گجرہ والا کے شہری سردی کا بھرپور فائدہ اٹھاتے ہوئے خوشک میواجات کھا کر لطف اندوز ہو رہے ہیں گجرہ والا سے محمد ریاس توصیل کے ساتھ سردی کی شدت کے ساتھ ہی خوشک میواجات کی دکانوں پر رش گجرہ والا کے شہری پستہ بدام کاجو انجیر کو سگات کے طور پر پسند کرتے ہیں شہریوں کے ساتھ ساتھ دکانداروں کا بھی سردی کی شدت کا بربور فائدہ اٹھا رہے ہیں سردی خرید کی سور یہی ہے کہ خروٹ ہے بدام کا بھی سر ریٹ ٹھیک ہے اس میں بعد میں بات کی جائے دیسی بدام اور خورمانی وغیرہ ان کا ریٹ ٹھیک ہے باقی چیزوں کی بات آئے تو اکثر لوگ کہتے ہیں کہ چلغوزہ کا ریٹ کام ہو چکا لیکن چلغوزے کا ریٹ کبھی مینے جو کام ریٹ ہے وہ چلاس والے چلغوزے کے سردی ہے تو سردی کا موسم ہے تو سردی میں ذاری بات ہے ڈرائی فوڈ استعمال ہوتا ہے تو ڈرائی فوڈ کی وجہ سے جسم جو ہے وہ ذرا چس تو ہو جاتا ہے سردی کی شدت کو کم کرنے کے لیے ڈرائی فوڈ کا استعمال ضروری ہے کیمرامین ساجد اقبال کے ساتھ محمد ریاض روز ٹی وی گجرانواز تو جناب پر دوسری جانب حیدر آباد اور گرد نواب میں سردھواوں کی ساتھی سردی کی شدت میں اضافے کے بعد شہری مو کا ذائقہ تبدیل کرنے کے لیے فش پوائنٹس پہنچ گئے اور دریاس ان کی رہو مشلی بڑے شوق سے کھاتے ہیں دریاس ان کی رہو مشلی اس آقے میں اپنا نام رکھتی ہے اسی پر ریپورٹ تیار کی ہے عاشق حسین نے حیدر آباد اور گرد نواب میں سردھواوں کے ساتھی سردی کی شدت میں اضافے کے بعد شہری مو کا ذائقہ تبدیل کرنے کے لیے فش پوائنٹ پہنچ گئے اور دریاس ان کی رہو مشلی جو کہ ذائقے میں اپنا نام رکھتی ہے شہریوں کا کہنا ہے کہ وہ دریاس ان کی رہو مشلی بڑے شوق سے کھاتے ہیں میں کراچی سے آئے ہوں بس سردی کا موسم ہے تو یہ بہترین ٹائم ہے مجھے لگا کہ ہیدر آباد کی تھندک بھی اور کراچی سے زیادہ ہوتی ہے اور یہاں کی مشلی بڑی مشہور ہے دریاس ان کی تو بس وہ چکنے آئے ہیں اور یہاں پر ہم فش کھانے آئے کیونکہ سردی کافی زیادہ ہو گئی ہے and that is the season کہ جہاں پر آپ یہ فیل کرتے ہیں کہ مچھلی کھانی چاہیے بہت اچھی ہے میرا فرینڈ بھی یہاں پر آیا ہوا تھا تو اس کے ساتھ ہی ہم یہ کوشش کر رہے تھے کہ کھانے کا موڈ بناتے ہیں تو وہ بھی تھوٹ کے یہاں پر آئیں اور ہم نے یہاں پر مچھلی آرڈر کیے تو بی بی کیو فش یہاں کی کافی زیادہ مشہور ہے یہاں پر جب آتے ہیں ماشاءاللہ میں بہت پسند آتا ہے یہ مچھلی اور ہم شوک سے آتے ہیں یہاں پر اور یہاں کا بریس فش کا تو تقریباً بہت سالوں سے نام ہے مچھلی فروک کرنے والوں کا کہنا ہے کہ اس کو مختلف مسالوں سے تیار کیا جاتا ہے تبکہ سردی میں اس کی سیل بھی بڑھ جاتی ہے پہلے تو ہم اس کو نمک لگاتے ہیں اسے نمک کے بعد دھوتے ہیں پھر کڑائی میں لگاتے ہیں براؤن کرتے ہیں براؤن کر کے بعد پھر مسالہ لگاتے ہیں تو اسی لیہاں سے تقریباً پورے پائیسان سے اندونی سن سے لوگ آتے ہیں اس کو کھانے کے لیے یہاں پہ راؤن مچھلی آپ کو مل جاتی ہے دریائے سن کی جو محشہ کافی نیاب ہے اور اسی طرح سیل میں کافی اضافہ ہوتا ہے لیکن اسی چیز کو مددہ نہ رکھتے ہوئے ایسو پیس کا بھی کافی خاص شعال رکھا جاتا ہے یہاں پر شکریہ فش پائنٹس میں مختلف مسالوں سے مچھلی کے بار بی کیو اور کباب بھی تیار کیے جاتے ہیں زائکدہ راؤن مچھلی جس طرح ذائقے میں اپنا نام رکھتی ہے اور اس کی فراؤن میں اضافہ ہو گیا ہے تو طبی مائلنگ کا بھی کہنا ہے کہ موسمیں اس فرما میں نہ صرف یہ مشریف جسم کو گرم رکھتی ہے بلکہ یہ سہیت کے لیے بھی مفید ہے کیمیر ٹیم کے ساتھ عاشق حسین روز میوس حیدرباد آگے بڑھتے ہیں کچھ نہ دیکھر خبروں میں آپ کو بتائیں کہ زلال لکی مروت تختی خیل کے رہاشی غربت اور افلاس کے ماری شخص کی بیٹے کے لاش کے لیے حکومت اور مخیر حضرات سے امداد کے اپیل لکی مروت سے ریپورٹ کریں گے ولید خان مروت بورا وقت دستک دیکھیں نہیں آتا ایسا ہی زلال لکی مروت تختی خیل کارے حائشی مومن خان غربت اور افلاس کا مارا بیٹے کے علاج کے لیے میڈیا سنٹر نورنگ پہنچ گیا مومن خان چار بچوں کا باب محلت مزوری کر کے گھر چلاتا ہے مومن خان کا تقریباً دس سالہ بیٹے جس پر فالہ نے اٹیک کیا ہے علاج کے لیے پائی سے نہ ہونے کی وجہ سے میڈیا سنٹر کھون گیا مومن خان اپنے گوش جگر کے علاج مولین کے لیے حکومت وقت اور سابس ستاعت افراد سے اپیل کی ہیں کہ اس کے ساتھ مال اینجاد کی جائے یا اس کے لحبی جگر کی علاج کروائی جائے نورنگ کے ساتھ والید خان مورت روز نوزہ کی مروت بہابل نگر میں یوم قائد کے واقع پر شروع ہونے والے قائد آزم سپورٹس کالا میں کھیلوں کے مختلف مقابلے جاری ہیں سپورٹس کالا 31 دسمبر تک جاری رہے گا آپ کو بتائیں کہ انٹر تحصیل گرلز والی بال جارلمنٹ چشتیاں کی ٹیم نے جیت لیا تحصیل سپورٹس آفیسر عزمہ بشیر نے بتایا کہ قائد آزم سپورٹس کالا 31 دسمبر تک جاری رہے گا سپورٹس کالا میں تمام تحصیلوں کی ٹیمز حصہ لے رہی ہیں والی بال ہاکی بیڈمنٹن اور ٹیبل ٹینس کے مقابلے جاری ہیں گرلز والی بال میچ کے مہمان خصوصی مرزا کامران بیک تھے معزز مہمانوں نے خلالیوں میں انعامات تقسیم کیا اور آخر میں آپ کو بتائیں کہ مردان پریس کلپ کے سالانہ انتخابات برائے سال دوہزاری کیس مکمل الیکشن نگران اسفاق احمد اور معاون نگران فقیر حسین ہوتی کی نگرانی میں مکمل ہوا پولنگ آمل صبح دس بجے سے شروع ہوا اور بغیر کسی وقفے کے دو بجے تک جاری رہا مردان پریس کلپ کے الیکشن برائے سال دوہزاری کیس کے لیے الیکشن نگران اسفاق احمد اور معاون نگران فقیر حسین ہوتی کی جانب سے جاری کردان اتعاش کے مطابق لطف اللہ لطف نے پندرہ ووٹ لے کر صدر محمد ریاض مایار نے چودہ ووٹ لے کر جنرل سیکیرٹری منتخب ہوئے اس موقع پر نو منتخب اہدیداروں نے تباہ ساتھیوں کا شکریہ آدھا کرتے ہوئے کہا کہ پریس کلپ کے ساتھیوں نے ہم پر جس اعتماد کا اظہار کیا انہیں کبھی بھی ٹھیس نہیں پہنچ رہیں گے اسے کے ساتھ ہی روزنگر کے اختتام ہوا چاہتا ہے اب اپنے پوری ٹیم کے امرہ دیجئے اجازت ایک بریٹ لیتے ہیں جس کے بعد شامل کرتے ہیں نیوز ہیڈلانس